پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو حضرت اپنی مسئل پر بیٹھ کے کچھ لکھ رہے تھے تصریف کر رہے تھے ایک مولانا آئے حضرت کے پاس تو حضرت فرمال ہے کہ حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا سوال ہے یہاں کی دنیا میں ویسی برا مانتے ہیں لوگ کیونکہ سینلری نہ پوچھیں کسی کی یہ منع کرتے ہیں دوسرے ایج نہ پوچھیں آپ کی ایج کیا ہے تیسرا میں بوڑے کو ینگ مین کہیں اس کو بوڑا نہ کہیں تو مطلب یہ ایٹکیٹس ہیں یہاں کے معاشرے کی آداب ہیں اب ہمارے ملکوں میں بھی خیر برا لگتا ہے کہ تنخواہ کیوں پوچھ رہا بھئی پہلے تو ہی لگتا تھا آج کل بورے لگنے لگا ہے تو حضرت پوچھے حضرت آپ کی تنخواہ کتنی ہیں اور یہ سوال تو بے تکلف آدمی سے کرتا آدمی ہر ایک سے تو کرتا بھی نہیں اور وہ مولانا نے یہ بات پوچھ لی تو حضرت یوں لکھ رہے تھے لکھتے لیے حضرت فرمایا صدر ایوب جتنی ہیں صدر ایوب جتنی ہیں اسے صدر ایوب صدر تھا تو مولانا نے سمجھا کیا ہے حضرت جو ہے ایسے مذاق میں کہہ رہے ہیں تو مولانا حسنے لگے نہیں حضرت میں مذاق نہیں کر رہا ہوں میں ایسے سیریز پوچھ رہا ہوں فرما کہ میں بھی سیریز بتا رہا ہوں میرا تمہارا مذاق ہے بھی نہیں میں سیریز ہی بتا رہا ہوں کہ صدر ایوب جتنی ہیں اب وہ ملسے سیزوں کے بڑھ حضرت میں سمجھا نہیں ہوں اس کا کیا مطلب سمجھ نہیں کہ اس میں کیا بات ہے وہ بھی پیڑ بھر کے سوتا ہے میں بھی پیڑ بھر کے سوتا ہوں تنغاہ تو برابری ہے رات کو وہ بھی پیڑ بھر کے سوتا ہے میں بھی پیڑ بھر کے سوتا ہوں برابری ہوئی باقی بینک ملس اس کے بھی فالتوں کیسی کام کے نہیں ہے اصل تو پیڑ بھر کے ایزر سے سو نہیں ہے نا یہ اللہ والوں کی معرفت کی بار آج اگر ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہم پیڑ بھر کے عزت سے سوتے ہیں بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہم مالدار ہیں اور کیا چاہیے باقی آگے کسی کے بینک میں بلین پڑھا تو کسی کا ہم کا کھائے گا وہ بھی دو ہی روٹی وہ بھی ایک چاول کی پلے بریانی کی پلے کھائے گا اس سے زیادہ کیا کھائے گا اور نوٹ پیسے کو کھاتا تو نہیں ہے وہ سارا اس کے ذائع دی ہے نہ وہ قبر میں جاتا ہے تو معلوم ہے کہ اصل میں یہ دو ہوت کی روٹی مل جانا عزت سے اور یہ سطر ڈھم جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ کوویڈ نائنٹین کے زمانے میں ہمیں یہ سمجھ میں آگئی حقیقت اللہ نے پوری دنیا کو یہ حقیقت سمجھا دی اور میں سمجھتا ہوں یہ تکمینی عمر تھا کہ اللہ نے یہ ایک ایسی جز فضا میں دنیا میں پھیلائی منہ آپ دیکھیں ان تیس چالیس پچاس سال کے اندر دنیا آسمانوں پر اڑنے لگ گئی تھی ہر کسی کے پہنگ زمین پر لگی نہیں رہتے ہر بندہ سمجھتے پتہ نہیں میں کیا آسمان سات آسمان سر کھڑ گئی یہ حالت تھی یہ پیچھے تیس چالیس سال اٹھا کے دیکھیں زبردست رقیات ہو رہی ہیں دنیا کہاں سے گا جاری تھی ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مشید ایک ایسا تکوین نظام قائم ہوا ایسا کوویڈ نائنٹین کا جو ہے کوڑا چلا ہے پوری دنیا زمین پہ آگئی اور سب ایک دو روٹی کے لیے ہاتھ پھیرانے لگے وہ اٹلی جیسا شہر اس اٹلی کے اندر لوگوں نے اپنے بڑے بڑے بریف کیس ڈالروں کے روڑوں کے پر پھینک دیئے روڑوں پر ڈالر پھر گرے پڑے کو اٹھانے والا نہیں ہے کیونکہ خاندان کے خاندان مر گئے لوگ گنے لے کے ڈبل روٹی چھیننے کے لیے گنے لے کے پھر رہے تھے ایک ڈبل روٹی جس ڈبل روٹی کے ہمارے کی قیمت نہیں ہے دو چار بائٹ لی باقی گار بھی کر دیتے ہیں آدھی تھیلی بھری بھی ہے کہ آدھی تھیلی پھینکو یار نہیں لے کے آؤ ایک ڈبل روٹی کے سلائس کے لیے گنے لے کے پھر رہے ہیں اندر ریکارڈ پاتے ہیں خود ہماری آپ کی زندگی گھروں میں کیا تھی ایک لگی باندھی بھی ہے بنیان پہناوا ہے دو چار کی روٹی کھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر اس کے لئے کام ہی نہیں ہماری ٹائیاں ہمارے کوٹ ہمارے تھری پی سوٹ ہمارے بوٹکاں سارے علماری میں پڑھیں نیکر پہن پہنے کے تو ہم آن لائن جابے کر رہے ہیں کیا رہا اصل وہی ہے کہ یہ دو چار کی روٹی عزت سے مل جائے ساتھا ڈھم جائے اللہ کو یاد کر لیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں باقی سارا ایک نقرہ ہی نقرہ ہے خواب کی ایک ایفشنسی اٹھے ہیں وہ کہتا ہے ٹیشن ہے کراچی میں کہتا ہے ٹیشن مار رہا ہے ٹیشن مار رہا ہے وہ ٹیشن ٹیشن مار رہا ہے ٹائی لگا جی کوڑ لگا جی پتہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں ایک لنگی میں بیٹھ کے گرسی و آئی ٹی سپیش آئی ٹی کا سارا کام لنگی میں پہن کے کر رہا ہے جو بات اسلام نے چودہ سو سال پہلے سمجھائی تھی بھئی یہ سطح ڈامنے کے لئے ایک لنگی اور یہ دعوت کی روٹی اور خدا کی یاد یہ زندگی کی حقیقت اور ہر سال حج پر حج پر اللہ تبارک و تعالی یہی بتاتے ہمیں ایک لنگی اور دعوت کی روٹی اور اس کھانے میں بھی کوئی خوشبو نہیں ہونی چاہیے خوشبو نہیں ہونی چاہیے بدن میں بھی کوئی خوشبو نہیں لگنی چاہیے سر پہ کچھ نہیں ایک لنگی باندھ رہے اوپر کی چادر تو آپ کو سردی گربی سے بچانے کے لئے کہہ دی ورنہ آپ وہاں دیکھتے ہیں حاجیوں کو کوئی اوپر اوڑتا بھی نہیں گلے میں ڈالی ہوتی پورا بدن ننگا ایسی کندے بھی ڈالی ہوتی اصل بار صدر ڈھاپاو ہے اور روٹی ملتی ہے اور اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے تواف کر رہے لبائک اللہ امہ لبائک نعرے لگا رہے تو یہ زندگی حقیقت اسلام ہر سال حج پہ ہمیں بتاتا ہے یہ دو تین چیزیں بھئی یہ زندگی کے اصل ہے باقی سب زائد ہے یہ جو اصل ہے خدا کی یاد اللہ کی طرف دوڑنا اس کے گھر کو ہاتھ لگانا اس کے گھر کی چوکڑ کو پکڑنا یہ اصل زندگی ہے یہ تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے جب اس بڑے اصل گھر میں پہنچنے کا موقع وہاں بھاگو ورنہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گھر تمہارے علاقوں میں بنا دیئے پوری فرنچائز خانہ کعبہ کی فرنچائز پوری دنیا میں تخصیم ہے آپ کے یہاں کر محلے مسیح بنا دیئے آپ پہنچیں اس کا دروازہ پکڑیں یہاں آ کر نواز پڑھیں تو گوہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محلے کے اندر مسجد اپنا گھر کھڑا کر دیا کہ میرے گھر میں آنا ساتھا ڈھام کے آنا اور سجدے میں گھرنا اور دعوت کی روٹی بھا یہ زندگی کی اصل ہے یہ تمہیں نصیب ہو گئی تو دنیا آخر کامیابی کیا یہ حقیقت ہے اس لئے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ فقر ہے اور فقر اس معنی میں کہ دعوت کی آپ کو روٹی مل گئی ہے بس سبحان اللہ بس اور آج امریکہ جیسے ملک میں ہم سب کو حاصل ہے ہم سب کو حاصل ہے ہم بلکہ ایکشہ حاصل ہے لیکن اس کو وہ ضائع نہ کر جیسے میں نے بتایا نا کہ ایک ڈبل روٹی کے لئے دنیا دوڑ رہی تھی تلاش کر رہی ہے ہم کیسے کیسے کھانے اٹھا کے گاری بھی کر دیتے ہیں گاری بھی کی بجائے کسی ایسی جگہ ڈال دو یا جانور کھا لے کہ پرندج اس کو چن لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت بتا دی اور یہی اصل ہے کہ اصل حالت بہترین یہی کہ بقدرِ ضرورت ہمارے پاس ہو نہ تو فقر کے لئے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں نہ مالداری کی فیرونیت ہو بس یہ کہ درمیان درمیان میں رہیں اور اللہ کے سامنے جائے وہ سرغر ہو کر پیش ہو جائیں اور میں یہ مومن کے لئے کامیات موسیقی